یوں تو دیشور میں کئی مندر ہیں اور سب کی اپنی اپنی حانتہ ہیں ایسا ایک مندر ہے امبالا میں جہاں کے پراشین ہاتھی کھانا مندر سے لوگوں کی آستہ جڑی ہوئی ہے کہا جاتا ہے کہ ہر سال شیبراتری پر مندر میں بنے شیبلنگ پر خود ناغ ناغن کا جوڑا بھگوان سے آشیوات لینے آتا ہے کئی لوگوں نے اسے دیکھا بھی ہے اور اسے کے چلتے دور درہ سے لوگ یہاں بھگوانشپ کی آرادنا کرنے آتے ہیں میرا نام دروب ہے اور مندر میں ہم یہاں آتے ہیں ہماری عرصہ جڑی ہوئی ہے ہم امبالا کے رہنے والے ہیں اور یہاں پہ ہر بھگت کی منو کامنا پوری ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم روزانہ آتے ہیں جب بھی من ہو کبھی اور کسی کبھی من ہو وہ آئے ہیں یہاں پہ اپنی منو کامنا پوری کرسکتے ہیں اور کئی سالوں سے ہی آرہے ہیں سیوہ میں لگے ہوئے ہیں ہر سال ہمارے سیوہ جاری ہے یہاں پہ اور ساون میں بھی چالیس کے چالیس دن جو بھی منو کامنا سب کی ہے سب کی پوری ہوتی ہیں اور ناغ ناغی کا جوڑا ہے آتا ہے درشن دیکھے جاتا ہے اور کئی لوگ کہتے ہیں بھی ہر سال نکلتا ہے اور ہر سال آتا بھی ہے درشن دیکھے جاتے ہیں اور یہاں پہ تو کئی جن سیوہ کرتے ہیں ہمارے ہاں پہ چالی پچاس اندہ آتا ہے سیوہ کرنے وہ تین دن پہلے ہی لگ جاتے ہیں یہ مندر اٹھارہ سو چوالیس کا ہے اور بڑے دور دور سے بھگت جان آتے ہیں یہاں پہ پیاریاں ہو رہی ہیں سجاوٹ کری جا رہی ہیں اور سب بھگت جوہا شراطی والے دین یہاں آتے ہیں اور شردہ اور سردالو جوہاں شردہ آتے ہیں کیا کچھ مانتا ہے اس مانتا ہی ہے کہ جو بھی سردالو آتے ہیں ان کی کامنا پورا ہوتی ہے اور چھنکر بھروان جی کرپا کرتے ہیں ایسا بتایا جاتے ہیں کہ شردہ اور سنکر جوہاں ان جو سنکر جی کا جو ہے سام کا جوڑا جو ہے سردالو آتے والے دین ناز اور سیرے جوہاں سنگر جانے ہیں ایسی ہے